موسیقی ناری ناری تکبیر ناری رسالت ناری حیدری ناری تحقیق جشن ملاد النبی ایک کائی سال در فوندرین آگئے دروشی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی اللہ وسلم دائمان عبد علا حبیب کا خیر خلق گلے میں ایک مرتبہ پڑھئی ہے صلاة والسلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ سیدیہ حبیب اللہ نہائیتی موت شم علماء ازیت شام سامینی گرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کائی سال فرماتے ہیں آپ انہیں دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور سبر کا انتہان بھی لیتے ہیں بارل ابتدا سید انتہا سید والاول والآخر والظاہر والباطل کہہ دینا سبحان اللہ کیونکہ ہمیں سبر کی تلقین کی جاتی ہے گھر سے یہ سبق ملتا ہے تو اس پر عمل کرنا پڑتا ہے اور الحمدللہ 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 میری تینتی سال کی نتخانی پہ انشاءاللہ سبر یہ ہے اور انشاءاللہ مرتے وقت بھی سبر کے ساتھ انشاءاللہ جائے گی کیونکہ فصل لے رب پس نماز پڑھ اپنے رب کی فنہر اور قربانی کر ان نشانیہ کا وہاں لب تر بے شک تیرے دشمن بے ناما نشان گا جائیں گے ایمان کی دولت مل جائے نات پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے حضور کی حضوری حاصل ہو جائے مصطفیٰ کی توجہ مل جائے الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی کی جو سناخانی کی ہے وہ کبھی بھی ایسے نہیں ودہا کے مکڑے کو دیکھ کی ہے واللائر کی ظلف کو سامنے رکھے کی ہے اور مارے بزرگ سارے عالم دین مزرع ہیں میری ساری بہنے عالم دین ہیں الحمدللہ کاریا علمہ فاضلہ اور میں نے بھی شیخ العدیس مفتی عبدالرزاق صاحب گلڑا شریف میرے بابو جی کے سجے بازو تھے گودو شریف مستاج جی کے گھر میں کتابیں پڑی ہیں ایک میرے بھائی وہ الالبی بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں حافظ قرآن بھی ہیں اٹلی میں وہ اللہ کے گھر میں وہاں پہ خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ میرے ماں باپ کی دعا کا صدقہ ہے انشاء اللہ انہیں کی دعا چاہیے محبت کے ساتھ علفت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑیے سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ سلام علیہ کا یا حبیب اللہ خدا خدا نکل میں میں اتمام رکھا ہے کہ اپنے نام کے بات محمد کا نام رکھا ہے اور یہ اور بات یہ اور بات ہے کوئی عمل کرے نہ کرے ارے نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے ارے نماز میں بھی ایک مطبعہ سارے کہتے ہیں نا سوار اللہ ارے نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ بلاغل لولا بے کمال ہی بلاغل لولا بے کمال ہی کشفہ دجا بے جمال ہی خسنہ جمی یو خسنہ سلام علیہ سارا نہیں پڑھ سے تو یہ فکر آ لکھنے والے نے بلاغل اللہ بے کمال ہی کشفہ دجا بے جمال ہی خسنہ جمی یو خسنہ لکھ کر آگے الفاظ ہی نہ آئے آمد ہی نہ ہو سہین میں کچھ نہ آیا انتظار کر رہے ہیں آنکھ لگی کملی والے محمد تشریف لے آئے فرمایا کیوں نہیں کہتے ہو کہ سلو علیہ وآلہ ساری ناتیں کوئی مزیلی نے لکھی ہے کوئی کسی نصیر الدین شاجی نے لکھی کوئی التاب شاجی نے لکھی کوئی آزم چشتی نے لکھی ہے یہ آخری جو فکرہ دیا ہے میری آقا محمد نے دیا ہے اور جو جو سرکار سے پیار کرتا ہے وہ تھوڑی محبت سے پڑھ دے کہ اللہ آپ کو بھی میرے مصطفیٰ کا دیدار نصیب کر دے کہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ اور میں تھا کیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا وہ پھلا حضور کیا لکھا وہ پھلا حضور کیا لکھا مجھے عشق احمد عطا کیا لکھا مجھے عشق احمد عطا کیا لکھا سینل کھال دیتے ہیں دل کی حسرت نکال دیتے ہیں میں کسی یا رسیم کیوں نہ دوں مجھ کا ذرا قیال دیتے ہیں حسن علیہ وآلہی وآلہ حضور کے آل کا حبہ حضور کی آدھا سلوالہ حیوہ والے سلوالہ مقتانات بہت لمبی اس کا مقتانات پارکی حضور نسیر ملت کی بارگاہ میں آتا ہوں میرے بزرگ جو دشیع فرمائے انہوں نے فرمائے تھا کہ نسیر ملت کی بات کو تھوڑا سا چھیڑنا ہے چونکہ وقت محدود ہے تو میں نے بھی دور جانا ہے مربانی آپ کی یہ بھی وقت ہے شکر الحمد علیلہ حضور کی بارگاہ میں جتنا وقت مل جائے حاضری ہوتا ہے بات لمبے وقت کی نہیں ہوتی بات اتنی ہوتی ہے کہ لیم آلہ وقت حدیث پاک کہتا ہے لیم آلہ وقت کہیں نا سبحان اللہ دگری بنانے والا ہوتا ہے ایک لمحاصل حضور کی بارگاہ میں سبحان اللہ پہ ہوا زکر مصطفی میرے رب پہ ہوا زکر مصطفی اللہ کرے میرے کفل پر خو لکھا ہوا میرے کفل پر میرے کفل پر خو لکھا جوڑتے نہیں مولوی بندہ جو ہی مرتا کہتے ہیں میں چلنگی جی ویسے یادوکھی آتی ہے میں علماء کے اس میں کہتے ہیں انجھے کتا ہے علامہ صاحب کتا ہے حضر سب کہا ہے جی وہ کفل پر میں کچھ لکھنا ہے نا جس کا دل کرتا ہے نا یا اللہ میرے کفل کے لیے پہلے بندباس کر دینا وہ کہتے ہیں میرے کفل پر خو لکھا بروا میرے کفل خو لکھا برا ایسی 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 تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لا مدینے کی مدینے مدینے لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انوار بنائے دل کو ہم مطلعے انوار بنائے کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی انوارے سے لگائے اور کیا وہ ڈوبے جو محمد کتر آئے اور کیا وہ ڈوبے جو محمد کتر آئے تھوڑے پیاسے کہہ دیں نا کیا وہ ڈوبے جو محمد کتر آئے ہوئے تھے کیونکہ ساڑھے جے گلگاران دا ہشرے اندر آمال ناما جدو پھول ہوئے ذری ذری نے سامنے آ جانا جو جو موچ بولیا بول ہووئے اقسان نگے حضور دے بیٹھ رہےنا جدو یا مردہ تکرین دون ہوئے انو یار فرشتیاں نہیں پچھنا اوچڑا بیٹھا محمد دیکھو محمد کیا وہ ٹھوپے جو محمد کی طرح ہے دو جہان انو سلام کر دے یا رسول اللہ دو جہان انو سلام کر دے تیرے دردے جیرے مرید بڑھ گے تیرے دردے ٹکڑے کھانگا لے کوئی با ہوتے کوئی با یزید بڑھ گے جنہ تیرے توجہ کہ جنہ تیرے حسین اللہ ارپاہ اوچہ ہم نے شمر یزید بڑھ گے جنہ حسین دن نانے نال پیار کی تھا کوئی داتا بڑھ گے کوئی فرید بڑھ گے کیا وہ ڈو بے جو محمد کی طرح ہے وہے کیا وہ ڈو بے جو محمد کی طرح ہے روئے ہیں ناظروں ناظروں ایک ایسا درویشتہ ایسا جس پہ ایک مہر علی کی نہیں میرے علی باب کے بابا علی کی بھی نظر تھی اور میری سرکار درست مدینے سے کرم فرماتے تھے کیا شیر لکھا ہے کہ گلی کا گندہ کیڑا ہوکے مو کھلتا ہے سرکار بھی آزیرو ناظیرو نور بشر غیب کو چھوڑ آزیرو ناظیرو نور بشر غیب کو چھوڑ شکر کرو تیرے شکر کرو تیرے ایک مو کچھ پائے وہے شکر کرو تیرے سرکینو شکر کرو تیرے شکر کرو تیرے ایک مو کچھ پائے آزیرو ناظیرو ناظیرو نور بشر غیب کو چھوڑ شکر کرو تیرے شکر کرو تیرے ایک مو کچھ پائے مو کچھ پائے مو کچھ پائے مکتہ سنیئے کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر اب تو میز ران پہ سارے کے لئے اب تو میز ران پہ سرکار بھی آئے میں لہم دینے کی مجلس میں میں بھی کافی دل سے بیٹا ہوں تھوڑا سا ذکر اس شخصیت کے بارے میں کہ جس کے بارے میں میری مستقی کہتے ہیں کہ انا مدینہ دو علم و علی ان بابوہا علی اخیہ فی الدنیا والآخرہ کہہ دینا سبحان اللہ مکہ کی حجرت کی راسترکار اکماتے ہیں ہم اپنی مستر پہ اپنی جان چھوڑ کے جا رہے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ محمد بھاگ گیا ہے ہم اپنی جان چھوڑ کے جا رہے ہیں کہہ دینا سبحان اللہ اور علی کے بارے میں مائی شد صدیقہ ام المومنین راوی ہے آپ فرماتے ہیں سرکار تشریف فرمائے حضور تشریف فرمائے سامنے میرے بابا صدیق بیٹے ہیں علی بھی بیٹے ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بابا کبھی حضور کے چہرہ یا قدس اتحا کے مکڑے کو دیکھتے ہیں کبھی علی کے چہرے پہ نظر دڑاتے ہیں محفل برخواست ہوئی میرے بابا تشریف فرماتے ہیں میں نے پوچھا بابا جی یہ کیا بات ہے حضور کی ہوتے ہوئے آپ علی کو دیکھ رہے تھے حضور کے سرکار کے ہوتے ہوئے اللہ کے حبیب کے ہوتے ہوئے علی کے چہرے پہ نظر صدیق اکبر مسکر آکے کہتے ہیں صدیق کائنات تجھے پتہ نہیں حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کچھ یا کچھ سبحان اللہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے علی کا سکر کرنا بھی عبادت ہے حضور نے ہی علی کے چار اشار اس کے پیش کر کے ایک دو اشار بھی اصابی پھرت گیا رعی ہیں ایسے تو نہیں رعی نامہ ہوتا ہے سبحاناللہ کی چھالا نہیں جائے ابھی تو انشاء اللہ مفتی صاحب آئیں گے حضور اس لمبادت بری مند سرکار کے پاس ایک سید ہے درویش ہے قرآن میں ایسا نہیں ہے یہ خالی جھلا ہم اکہ درویش سے کو جھلا دینا شروع ہو گئے ماننا سید بھی ہے سوڑا بھی ہے سوچا بھی ہے آلِ نبی بھی ہے اولادِ علی بھی ہے آلمِ دین بھی ہے حفظِ قرآن بھی ہے کاریِ قرآن بھی ہے جب کلم اٹھتا ہے تو گربان صاحب نشہ کرا دیتا ہے خدا کی قسم آپ نے مولاِ کائنات کی بارگاہ میں اپنا کلم اٹھایا شیدِ خدا علیہ مشکل کشا علیہ شیدِ خدا علیہ مشکل کشا علیہ مانگتا ہاں خود دردہ مانگتا ہاں خود دردہ میرایا سرائے علیہ شیدِ خدا علیہ مشکل کشا علیہ حیدر 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 دردہ شیدِ خدا علیہ مانگتا ہاں 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 تجھے مانگتا ہاں مانگتا ہاں مانگتا ہاں سارے مانگتا ہاں بابا میرا یلیہ سارے مانگتا ہاں سارے مانگتا ہاں بابا میرا مکتہ یہ شاعر کا حق ہوتا ہے کہ دعا دی شان سید کہہ دے نا سبحان اللہ نہ اتنی سبحان اللہ نہیں چاہیے تھوڑی سی محبت سے کہہ دے علماء تشریف فرمائنگا آپ کو بتا دو حضورت فرامین اپنے بچوں کے لئے کہ میری اولاد جہاں پہ ہو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا کیسے سبحان اللہ کے نہیں ہے ان کا کیسے استقبال کرنا ان کا کیسے خیال رکھنا ہے مفتی صاحب تشریف فرمائے علماء ادھر نہیں جاتا کہ دعا دی شان سید ہے جگ دیوچ نرارید دونوں کون سے ہیں شیر کی دوسری قلی سن کے ہاتھ تارکیں ہے سبحان اللہ سن کے کہ دعا دی شان سید ہے جگ دی بتنرارید مصطفا مهمد مصطفا مهمد دی مورد تزایلید شیر خدا آلیم شکل خوشہ علی 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 میاں سا بار پہ کڑی رہو تو لالے ہر انسان کے اپنی محبت ہوتی ہے میں بھی ضرور کہتا کہ سبحان اللہ یہ نہیں کہنا چاہئے کہ بھائی وہ جس کا ایمان ہے وہ کہہ دیں ایمان بھالے ہیں تو سارے مسجد میں بیٹھے ہیں ہو سکتا مجھ سے زیادہ آپ کی محبت تو سرکار سے یہ تو کوئی اور بات ہے درویش کا جنازہ تھا کہاں میرے جنازے کے مسلحے پہ نہیں کھڑا ہونا ہے شرط لگا دی قید لگا دی کوئی بندہ مسلحے پہ نہ گیا امریکہ سے بندہ گیا کچھ بھی نہیں ہے تھری پیس نوٹ لگا ہے جاکہ مسلحے پہ کھڑا ہو گیا کہتا ہے مرشد جاتے ہوئے میرا پردہ اٹھاکے چلے گئے کہہ دینا سبحان اللہ اس لئے محبت ہر کسی کی سرکار سے تب ہی تو کلمہ پڑھا ہے حضور کا ملان منا رہے ہیں میاں صاحب آرفے کڑی رحمت اللہ لکھا اپنا ذوق ہے میاں صاحب فرما دینے تو نہیں تک تو نہیں تک لہب میں لوں جنو ایک کے چن شرم آوے اکی راتی دن چرے آوے جنو اکھت نکاب ہتاوے اکی راتی دن چرے آوے جنو اکھت نکاب ہتاوے یوسف علیہ السلام کی امت کہتے ہیں کہ ہمارا نبی قید آ گیا اللہ لکھو میں سوڑے پردہ تو اٹھانا فردہ اٹھا تین مہینے ایک پردہ اٹھایا تین مہینے خلقہ ترجی ویک یوسف کے نانی پردہ اٹھایا تین مہینے نہ بھھک لگی نہ پیاس لگی فرمائے ہمارا نبی میاں صاحب کے رو اٹھڑ پی فرمائے تمہارا نبی بس تین مہینے سوال مجھے اکھر سوال اللہ قرمان صاحب فرمائے بس تین مہینے میاں صاحب فرما دینے تن مہینے تن مہینے خرق جہاں جی ریک یوسف کی نامی پجنہ محمد عربی تکے آ تراج گہدہ جہانی تراج گہدہ جہانی پر عیسیٰ خات عیسائی کہتے ہیں تم اپنے نبی کی بات کرتے ہو ہمارا نبی دو مردے زندہ کرتا تھا سارے آکھوں نے یار سمارا تم اپنے ہمارا نبی دو مردے زندہ کرتا وہ تو مٹی سے جس منع کے بھوت ہو جاتا تو پرندہ بن جاتا یہ سب نے اچھا تیرا نبی کلم اٹھا ہدھ کر دی کیا فرماندے ایسیٰ خات ایسیٰ خات ایسیٰ خات انہتے دردی ایسیٰ خات میں پر کروا انہتے دردنا ایسیٰ خات محمد شاہ صاحب محمد سرکار ایک مدینے والی سرکار ہی ہے قربان سرکال متسید کا حد گھتی اے پہلا شیر اپنے لئے لکھا اے محمد کھگوے محمد اے محمد کھگوے محمد اے محمد چھوڑے او جس دا دنیا کلمہ پڑ دی او جس دا دنیا کلمہ پڑ دی او محمد کلمہ پڑ دی او جس دا دنیا کلمہ پڑ دی او محمد کلمہ پڑ دی اللہ میری اب سب کی حضر ہوں گے میرے ان کے ساتھ کلمہ پڑ دی کلمہ پڑ دی Swift موسیقی